دستکاری تخلیق کرنا دیکھنے میں یہ اشیاء بے کار ہیں مگر ان سے بہت سی کارامت چیزیں بنائی جا سکتی ہیں تو ردی کاغذ سے دستی کاغذ سازی کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہوں گی ردی کاغذ لکڑی کا کونڈی ڈنڈا پانی گھون پھول پتیاں درمیانہ سائز پلاسٹک تب کاغذ چھلنی یا آٹا چھاننے کی چھلنی پرانی سوسی چادریں دیسٹ آئیے اب دیکھتے ہیں ان چیزوں سے دستی کاغذ بنانے کا طریقہ کیا ہے ردی کاغذ سے نیا کاغذ بنانے کے لیے پہلے ہم ردی کاغذ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھار لیتے ہیں پھارنے کے بعد اس کو ہم دو تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں گے بھگونے سے کاغذ کی اس طرح کی شکل ہو جاتی ہے بلکل نرم سا ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے اس کو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی پھار سکتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے سکیں گے سب بچے وان سے ٹین تک آپ نے اس کو کوپنا ہے وان ٹو ٹھر ٹھو 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 میں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کھوٹا تھا ساہت اس سے ہمارے پاس چیسا پالپ بنا ہے یہ اس طرح کا پالپ بن گیا ہے اب ہم اس کو پانی کے ساتھ مکس کریں گے تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو گھولنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے یہ پانی کے اندر آپ دو کھانے کے چمچ اس میں گونڈ ڈالیں گے تھوڑا سا پالپ ہم اور پانی کے ساتھ مکس کریں گے اور اس میں رنگ ہو لیں گے اب دیکھیں کہ یہ گرین رنگ بان گیا ہے اس گرین پالپ کو ہم ٹب کے پالپ میں شامل کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنا گرین کلر کا پیپر بنا سکتے ہیں اب ہم اس کا پیپر بنائیں گے تو پیپر بنانے کے لیے ہمارے پاس چھلنی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مولڈ مولڈ اور دوسرا حصہ حالی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکل یہ آپ نے مولڈ ڈیکل کو اکٹھا پکڑا اس کے بعد اس کو سیدھا پانی کے اندر لے کے جانا ہے اور اس کو اس طرح سے پانی کے اندر پورا ڈیک کر کے اور سیدھا کرتے ہوئے باہر نکال میں پھر ہم ڈیکل کو الگ کر دیں گے پھر ایک تولیے کا ٹکڑا لے کے اس سے پیچھے سے اچھی طرح سے پانچ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے اس کو ہم چادر کے اوپر چھتکائیں گے ہم نے اس کو اس طرح سے انتہا دینا ہے اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے اور پانی نکال دینا ہے جب ایک تفہ تولیے سے کر لیا اس کے بعد تولیے کو اس کے نیچے لگا دینا ہے اور پانچ کا ٹکڑا لینا ہے اس سے اسی طرح سے ہی رگڑ کے اور سارا پانی نیچے کی طرف نکال دینا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اوپر سے ہم نے اس کو ہاتھ رکھا اور نیچے سے اس کو اٹھا کے اور اس پر یہ ہماری ایک کاغذ کی شیف بن گیا اور اس کو ہم سکھانے کے لیے چادر کو اٹھا کے دھوپ میں ڈالیں گے جب دو گھنٹے تک دھوپ میں یہ کاغذ رہے گا تو یہ بالکل چھوک جائے گا اس کے بعد ہم اس کو انہجہ کر کے اور استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سکھے ہوئے کاغذ کے نمونے دکھاتی ہوں کہ یہ کاغذ سکھے کس شکل میں آئے گا یوہن نے ردی کاغذ سے استعمال ہونے والے کاغذ سیار کرنا سیکھا اس کے علاوہ ہم استعمال شدہ فوم یا کاغذ کی پلیٹیں اور گلاس یا ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے برطنوں سے پرندوں کے لیے کھانے کا برطن بنا سکتے ہیں ان استعمال شدہ برطنوں میں سراخ کر کے ان کو دوری یا تار کی مدد سے ذرہ یا دیوار کے ساتھ لٹکایا جا سکتا ہے اب ہم پتھروں سے مختلف چیزیں بنائیں گے ان کو بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں یا جو اشیاء آپ کو درکار ہوں گی وہ ہیں پتھر کچھ رنگ اسی طرح یہ زردے کا رنگ ہے یہ ہرا رنگ بھی زردے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پتھروں کو رنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے پانی رنگ کرنے کے برش یہ دیکھئے یہ اس طرح سے یہ پتھر موجود ہیں جن کی مدد سے ہم نئی شکلیں بنائیں گے اس کا آپ علو بناؤ اور اس سے آپ نے اندہ بنانا ہے اب آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر رنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا باتے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی روئی لے رہی ہے ٹھیک ہے اور اس روئی کی مدد سے آپ اس کو ایسے ڈبو گے گلاس کے اندر موجود ہرا رنگ اس پتھر کے اوپر اس طرح سے رنگ کریں گے آج جو ہم اندہ بنائیں گے وہ سنہری اندہ ہوگا یہ دیکھو آپ اس طرح سے اس کے اوپر پینٹ کو پہلے آپ نے اس کے اندر دپ کرنا ہے دپ کرنے کے بعد برش کو تھوڑا سا ایسے نچولنا ہے اور نچولنے کے بعد ایسے کرتے آپ ایسے اوپر کلر کرو سیکھا شاباش اس کے ہم نے ساری طرف کور کرنی ہے آج یہ آلو کھانے میں سمال کرو گے آپ ایسے کرو تو دار کلر کیوں گی یہ بہت ایسے شاباش میل مچھلی شاباش آلو شاباش سب بچوں کو نظر آرہا ہے سونے کا اندہ شاباش بہری گوڈ آج ہم کیا سکھیں گے بنانا کولاج کیا چیز کولاج 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 کیا ہوتا ہے ہم لوگ یہ افوار ہے اس میں رنگ والے جو کاغذ ہیں ان کو پھاڑ کے اور بلو یوز کریں گے یا لے اور ہم بنائیں گے تصویریں ٹھیک ہے کیسی یہ ٹھیک ہے اور یہ ویسٹ پیپر پر بنائی ہوئی ہے ایسا جی ہم بلو لے رہے اس کو میں نے انگلی پر لگا کے یہاں پر لگا دیا اچھا اب ہم کیا چلیں گے یہ گرین لیں گے یہ پتے بن گے پھرے اوپر تھوڑا سوار لگا دوں دیکھیں تھوڑی لائٹ ہوگی ہے اور تھوڑی داک ہوگی ہے اس کو ہم جانتے ہیں چیز رہی گوڈ یہ ہم نے کلاچ پر سکھایا ہے بچوں کو یہ ویسٹ مچیریل یوز کرنا سکھایا ہے کچھ بھی ویسٹ مچیریل لیتے وائس لو چاہیے اگر وہ نہیں ہے آٹے سے لئے بناتے اور تشویریں بنا سکتے ہیں اس طرح یہ یوز کر سکتے ہیں ویسٹ مچیریل جو گھر سے آپ امیوں کو نہ کہیں ہمیں یہ خرید کر دیں یا وہ خرید کر دیں پراشون کے لئے ویسے بھی تشویریں بن سکتے ہیں ہمیں خیال بچوں نے انجوئی کیا ہے انجوئی کیا ہے آپ نے جوئی کیا ہے آپ نے گوڈ موسیقی